ہیلو ایسے ویڈیو میں ہم سٹڈی کرنے والے ہیں ٹرم تھرمو ڈائنمکس کے بارے میں تو اگر تھرمو ڈائنمکس کو بریک کریں تو یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے that is thermo پلس میں ڈائنمکس تھرمو کا مطلب ہوتا ہے heat اور ڈائنمکس کا مطلب ہوتا ہے in motion تو کمپلیٹ میننگ کیا ہوا تھرمو ڈائنمکس کا heat in motion تو پہلے heat in motion term کو study کرنے سے پہلے سمجھنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں word heat کے بارے میں تو کیا ہوتی ہے heat as we all know it is a form of energy ٹھیک ہے it is a form of energy but if I talk about sound then what we will say it is also a form of energy then there should be the difference between the two تو وہ difference کیا ہے اگر ہم کسی بوڈی کو touch کر رہے ہیں say hot body ہے ہمارے پاس اگر ہم اسے touch کریں تو ہم کیا کہیں گے that the body is hot مطلب وہ بوڈی کیا ہے وہ گرم ہے اگر کسی cold body کو ہم touch کریں تو اس کو ہم کیا بولیں گے کہ وہ جو بوڈی ہے وہ cold ہے یا پھر تھنڈی ہے it means چاہے وہ گرم بوڈی ہے چاہے وہ تھنڈی بوڈی ہے دونوں کے اندر کیا contain ہے heat contain ہے ٹھیک ہے تب ہی تو ایک بوڈی گرم ہے اور ایک تھنڈی ہے تو اس کا مطلب heat وہ form ہے energy کی جس سے ہمیں اس بوڈی کے تھنڈا یا گرم ہونے کا احساس ہوتا ہے تو کیا بنی definition it is that form of energy which produces sensation of sensation of hotness اور coldness کہ جس سے ہمیں کسی بھی بوڈی کے گرم یا تھنڈا ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ form of energy کیا کہلاتی ہے وہ heat کہلاتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے we can define sound تو sound کیا ہے وہ form of energy ہے which produces sensation to hear کہ جس سے ہمیں سننے کا احساس ہوتا ہے وہ form of energy کیا کہلاتی ہے sound کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں heat in motion کی ٹھیک ہے heat کا مطلب تو ہم سمجھ گئے لیکن heat in motion تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم لیتے ہیں ایک example ٹھیک ہے example میں ہم کیا consider کر رہے ہیں ہم نے ایک iron road consider کی this is an iron road اور اس کا دو end ہے ایک end کو ہم نے a consider کر لیا اور دوسرے end کو b consider کر لیا اب اس کے ایک end a پر ہم اس پر گرم کرنا اس کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پر ہم heat دینا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہم کیا observe اور یہ کب transfer ہو رہی ہے یہ تب transfer ہو رہی ہے جب ہمارے پاس دو ends کے بیچ temperature کا difference ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں heat in motion کہ heat جو ہے ایک end سے دوسرے end پر کب transfer ہوگی جب ہمارے پاس temperature کا difference ہوگا تب ہی transfer ہوگی اور کب تک transfer ہوتی رہے گی جب تک دونوں end کا temperature same نہ ہو جائے تب تک ہمارے پاس heat transfer ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس heat in motion کا مطلب یہ ہم نے صرف ایک body consider کی تھی جو کی iron road تھی اور اس کے دو end ہم نے consider کیے تھے لیکن اگر ہم دو different bodies کی بات کرتی ہیں ہمارے پاس ایک body A ہے جو بہت high temperature پر ہے دوسری body B ہے جو بہت low temperature پر ہے اگر ہم ان دونوں bodies کو ایک دوسرے کے contact میں لاتے ہیں in contact ٹھیک ہے تو کیا ہوگا high والی کو جیسے low کے ساتھ touch میں لائیں گے contact میں لائیں گے تو یہاں سے high temperature سے low temperature کے طرف heat کا flow ہو ہو جائے گا اس کا مطلب heat کیا آگئی heat motion میں ہے ٹھیک ہے تو heat in motion کا مطلب ہے heat کا ایک end سے دوسرے end تک جانا move کرنا کب temperature difference ہو یا پھر ایک body سے دوسری body کی طرف transfer ہو جب ہم دو bodies جو different temperature پر ہیں ان کو contact میں لائیں گے تب تو یہ ہے ہمارے پاس heat in motion کا مطلب ٹھیک ہے thermodynamics میں thermodynamics کا کیا مطلب نکلا تو thermodynamics کا مطلب نکلا heat in motion اور heat in motion کا مطلب ہوا کہ ایک end سے دوسرے end پر heat کا transfer ہو نا جب temperature difference ہو یا ایک body جو کی higher temperature ہے وہاں سے دوسری body جو کی lower temperature پر ہے وہاں transfer ہو نا لیکن یہ transfer کب ہوگا جب ہمارے پاس دونوں bodies contact میں آئیں گی تب ہی ایسا ہوگا جب تک دونوں separate ہیں الگ الگ ہیں تب تک کوئی transfer نہیں ہوگا جب دونوں کو contact ملایا جائے گا تو heat کا transfer high سے low کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم جس بھی branch کے اندر study کرتی ہیں وہ branch ہماری کیا کہلاتی ہے وہ thermodynamics کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو thermodynamics کی اگر ہم definition نکالیں تو کیا definition بنتی ہے thermodynamics کی کہ it is that branch of physics ٹھیک ہے it is that branch of physics that branch of physics in which جس میں ہم study کرتے ہیں in which we study about heat in motion یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے heat in motion کے بارے میں study کرتے ہیں یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں in which we study about the effects of change in temperature ٹھیک ہے کی جب ہماری پاس temperature difference ہے تو کیا effect ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا ملتا ہے effect دیکھنے کو وہ ہمیں ملتا ہے heat motion کے اندر ہے ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں heat in motion یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہم کیا observe کرتی ہیں کی change in temperature temperature difference کی وجہ سے کیا کیا ہمیں observe ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم study کرتی ہیں ان کے pressure کے بارے میں بھی اور volume کے بارے میں بھی ٹھیک ہے تو یہ definition بنتی ہے thermodynamics کی لیکن ابھی بھی یہ complete نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں میں ایک sentence extra add کر رہی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے conversion of mechanical energy into heat and vice versa into heat and vice versa اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے conversion of mechanical energy into heat تو سب سے پہلے آتے ہیں mechanical energy پر تو کیا ہوتی ہے mechanical energy کی جو energy muscles کی وجہ سے produce ہوتی ہے وہ energy کیا کہلاتی ہے mechanical energy تو جہاں پر mechanical energy ہوگی وہ وہ پر کیا ملے گی آپ کو heat دیکھو conversion کیسے steady کریں گے اس کے لئے ہم ایک example consider کرتے ہیں ہم ہمارے ہاتھوں کو اگر rub کرتے ہے continuously کچھ time کے لئے تو ہم کیا find out کریں گے جو ہماری ہتھی لیاں ہیں وہ گرم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب میں رب کرنے میں کون سی energy use کی mechanical energy اور وہ mechanical energy کس میں convert ہو رہی ہے میرے ہاتھ گرم ہو رہے ہے تو اس کا مطلب heat میں تو اس کا مطلب کیا ہے conversion of mechanical energy into heat یا پھر الٹا بھی ہو سکتا ہے کی heat کو کس میں convert کیا جا سکتا ہے mechanical energy میں تو یہ جتنے بھی effects جس branch کے اندر study کیے جاتے ہیں وہ branch physics کی کیا کہلاتی ہے thermodynamics کہلاتی ہے اور یہاں پر ایک most important point ہے وہ جو heat ہوتی ہے ہمیشہ وہ کہا سے کہا flow کرتی ہے high temperature سے low temperature کی طرف ہی flow کرتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے اس example میں دیکھا یہاں temperature زیادہ تھا ادھر کم تھا تو کہا سے کہا flow ہوا heat کا high سے low کی طرف یہاں پر بھی یہ high temperature تھا یہ low temperature تھا تو یہاں سے کہاں transfer ہوگا high temperature والی body سے low temperature کی طرف اور in general آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ nature rule ہوتا ہے for example ہمارے پاس پہاڑ سے جو پانی ہے وہ نیچے کی طرف اپنے آپ گرتا رہتا ہے مطلب بہت height سے نیچے کی طرف اپنے آپ گرتا رہتا ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے without any external source کہ پانی نیچے سے اپنی آپ اوپر چلا جائے پہاڑ پر نہیں ہوتا نا تو اس کا مطلب جب تک کوئی external source ہم use نہیں کر رہی ہیں تب تک low سے high کی طرف جانا impossible ہے اگر ہمارے پاس یہ ایک water بات ہے اس کا یہ partition ہم نے لگا دیا بیچ میں ادھر ہم نے water level یہاں تک فل کر دیا تو جیسے ہی میں یہاں پر چھید کیا تو یہاں سے پانی کیا ہوگا ادھر آنا شروع ہو کب تک فلو ہوتا رہے گا جب تک ہمارے پاس water level equal نہ ہو جائے یا پھر چھید سے پانی آنا بند نہ ہو جائے تب تک یہاں پر فلو ہوتا رہے گا تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ high concentration سے low concentration کی طرف ہی فلو کرتی ہے تو ایسا ہی heat کے case میں ہوتا ہے ہمیشہ high temperature سے low temperature کی طرف فلو کرتی ہے اور دوسرا point یہاں پر کیا تھا کہ heat ہمیشہ وہیں پر ملے گی جہاں پر آپ کے پاس temperature difference ہوگا تو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا thermodynamics کی definition کے بارے میں اگر اس ویڈیو سے related آپ کے پاس کوئی بی query ہے یا suggestions ہیں complaints ہیں تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں thank you